موسیقی 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 جو ہے وہ آیاد صادق صاحب وغیرہ ان سے ساد رفیق صاحب وغیرہ سے ان لوگوں سے جو ہیں وہ بینفارمل رابطے جو ہیں وہ ہوئے تھے اسپیشلی اسد کیسر صاحب کے اور پرویز خٹک صاحب کے کیونکہ وہ سپیکر رہے ہیں اسد کیسر صاحب ان کا انٹریکشن زیادہ رہا ہے تو ان کے رابطے رہے ہیں لیکن اصل میں بات ہوئی تھی پریزیڈنٹ صاحب سے کیونکہ خان صاحب نے پھر نومنیٹ کر رہا ہے کہ جو بھی رابطہ ہونا ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے تو پھر اسد کیسر صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور لیکن ان کو بات آگے چلی نہیں تو ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ بنی سے فیصلہ جوڑ جائے دوبارہ آسد کیسر صاحب پھر ادھر سے آسد آسد عمر صاحب پرویز خٹک صاحب دوسری طرح آیاد صادق صاحب خاجہ صاحب حتیق صاحب خاجہ آتر صاحب اور اسد کیسر صاحب ملت آتوں کو فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک آپ الیکشن کے اوپر اپنی وونی عمادی کی ظاہر کرتے باقی باتیں تو ایسے کسے گانے ہیں اور الیکشن دیکھیں ایک نہیں کرنے میں آپ کو بتاؤں یہ تو اس وقت صورتحال ہے نا اس میں آپ نے ابھی کشمیر میں دیکھا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھیں الیکشن یہ الیکشن اور جو اس میں کہ تمام سرویز ہیں چیزیں ہیں الیکشن انہوں نے کروانے نہیں ہیں سو یہ بس ایک وقت صراح کرنے کے لئے کریں گے لیکن الٹی میٹلی میرا جو ہنچ ہے جو مجھے لگ رہا ہے اور کچھ انفرمیشن بھی دیکھیں یہ گورنمنٹ تو نہیں چل پا یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اکلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ گورنمنٹ چل پائے گی بگر پراؤلم ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی لگیسی میں ہمیں مابرائے آئین کو سیٹ اپ نہ دے کے جائے اور ایک ایسا سیٹ اپ جس میں الیکشن نہ ہوں اور ایک ٹیکنو کریٹس کی حکومت بن جائے جو پھر کہیں کہ نہیں ہم تو درہ سال رہیں گے دو سال رہیں گے اور اس میں پاکستان کے لئے اور مصیبتیں بڑھ جائیں گی یہ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کیا کہ ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ بن جائے گی اور آپ کا خیال ہی ہے کہ ایک آدھ مہینے میں گورنمنٹ گر سکتی اور ان کے جگہ ایک لمبی ٹیکنو کریٹس گورنمنٹ آ سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس سال کے جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سولہ بلین ڈالر ہمارے ریزرز تھے جب نو کانٹوڈیز موو آئی ہیں وہ آپ گرے کے رہے ہیں سیون بلین ڈالر اب اس سے کام کی ہمارے پاس کنجائش نہیں ہے اگر یہ اور ڈیڑھ دو بلین ڈالر کم ہو گئے جو کوئی ملک کے امپورٹ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا تو وہ ڈیڑھ دو بلین ڈالر اور کم ہو گئے تو یہ پھر ہم ایک ٹیکنو کریٹس گورنمنٹ کے طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور یہ ایک آنفورچنیٹ ہوگا کہ یہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے لیکن ابھی بھی انہوں نے مارشاللہ لگوانے کی پوری کوشش کی یہ تو صرف عمران خان کی وجہ سے مارشاللہ نہیں لگا انہوں نے جو ایک پوری لڑائی بنائی جنب باجوہ صاحب کے ساتھ اور ایک پورا جو ان کا سیٹ اپ کیا تھے یہ تو مارشاللہ لگوانا چاہتے تھے وہ تو صرف عمران خان کی وجہ سے ملک میں مارشاللہ نہیں لگا عمران خان صاحب نے کیسے روکا مارشاللہ سموتھ ٹرانزیشن جو ہوئی ہے ہماری فوج کی فوج کی ریڈرشپ میں وہ اس میں ایک متبرانہ فیصلہ تھا عمران خان کا جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوئی سمری جو آرف الوی صاحب کو بھیجی گئی وہ سائن ہوئی اور ایک پاکستان میں ایک کام از کام فوج کے جو فیصلے ہیں ان کی حد تک استعدام آیا اور اسی لئے ہم سمجھتے ہیں کہ جو نئی ریڈرشپ ہے اس وقت فوج کی وہ جس طرح متبرانہ طریقے سے اپنے فیصلے کر رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم کافی ہمیں امید ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے کیونکہ ہم تو اداروں کے ساتھ اچھے تعلق آ چاہتے ہیں اور جو غلط رہنیاں ہوئی ہیں ہم چاہتے ہیں وہ دونوں اچھے فرمائیں اس حضر صاحب میں جو نوٹیفکیشن جاری کیا تھا نئے آرمی چیف کا اور چیئرمنٹ جوائنٹ چیف صاحب کمیٹی کا یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ان کی خواہش سے ان کی منشاہ سے ہوا تھا بلکل ہنڈر پرسنٹ یہ عمران خان صاحب کی خواہش اور منشاہ سے ہوا تھا اور بلکل اس کا جو تمام معاملہ ہے وہ ایپسلی جو ہماری تمام جو کنسرنٹ لیڈرشپ ہے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کون گوٹ اور اگر عمران خان صاحب نہ چاہتے تو پھر یہ دلے ہو سکتا تھا پچیس دن رکھ سکتا تھا یہ سارا تیز کا پھر بہت کچھ ہو سکتا تھا عمران خان صاحب کون گوٹ کچھ ہو سکتا تھا مطلب کیا کیا ہو سکتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ملک میں ماشاءاللہ لگ سکتا تھا اگر عمران خان صاحب یہ کنفرم نہ کرتے اور سادر صاحب نوٹی کوچن جاری نہیں کرتے تو پھر ماشاءاللہ لگ جانتا تھا ماشاءاللہ لگانا تھا ماشاءاللہ تو ظاہر ہے اس وقت کی اتھارٹیز نہ لگانا تھا اور آپ کا حیال یہ کہ تیاریاں تھی مکمل خیال سے آگئی ہے تو انفارمیشن ہے کہ تیاریاں تھی مکمل اور اگر یہ نوٹیفکیشن سائی ساریخ کو اور نہ نکلتا ہے چوبیس ساریخ کو یہ پچیس ساریخ کو یہ چھبیس ساریخ کو یہ سائی ساریخ کو یہ سارے معاملات تیہ نہ ہوتے تو ملک میں ماشاءاللہ لگ جانتا تھا اگر ملک کو ماشاءاللہ سے بچا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ کریڈر امران خان ساریخ کو جاتا ہے ملکل امران خان کو جاتا ہے اور اس میں امران خان کے جو مدبرانہ فیصلے ہیں اور ڈاکٹر علوی صاحب کا جو اس میں ایک لیڈرشپ کا رول ہے اس کی بڑی امپورٹنس رہی ہے بڑی اہمیت رہی ہے اور اگر آج پاکستان میں ایک جمہوری عمل جاری ہے تو اس میں پریزیڈنٹ علوی صاحب کا اور امران خان صاحب کے فیصلوں کا بہت زیادہ عمل دخل اچھے جو یہ نوٹیفکیشن کا پروسس ہو رہا تھا تو اس وقت کیا پہنچ کے ساتھ آپ کے رابطے تھے آپ نے ان کو بتایا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی رکھنا نہیں ڈالیں گے ہم دل ریٹ کریں گے جی ہمارے رابطے آپ کے رابطے جنب باجر صاحب سے تھے یعنی کیادل سے میرا خلال تفصیل میں نہیں جاتے اور آپ نے ان کو بتایا کہ ہماری کانسنٹ کی عمل ہے جی بالکل اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک دور پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے چل رہے ہیں جی بالکل دیکھئے اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے وہ سب سے رابطے تو رکھتے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو ایک سمودھ ٹرانزیشنز میں لے جانے کے لیے ایک سمودھ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور وہ اپنے رول میں وہ سب کے ساتھ رکھیں گے اسٹیبلشمنٹ کسی ایک سیاسی جماعت کوئی اون تو نہیں کرتی ساری وہ تو پرے ملکی ہے اور پورے پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا کلیم رکھتا اور پھر جب آپ نے یہ نوڑی پیشنی جاری کیا تو اسی سارے پروسس میں آپ نے پھر لانگ مارچ کو آپ نے ایک دن کا جلسے میں کنورٹ کیا یا پھر یہ کہا گیا تھا آپ کو کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں ایک دن آپ سکی کر کے واپس آجائیں تو کال آف کریں نہیں ہمیں کہا نہیں کیا تھا یہ پہلے ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اسلام آباد میں ہم کوئی انکونسٹیوشنل اس میں پیرا ٹائم میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے تو ایسا وہ ہے ہی یہ کہ جو پاکستان میں اگر کونسٹیوشن کے مطابق چلیں گے تو آپ عمران خان کو زیادہ لمپا روک نہیں سکتے عمران خان نے تو وارف زیراعظم بن نہیں بننا ہے جس قسم کی ان کی پاپلیریٹی ہے جس قسم کا پی ٹائی کا اس وقت گراف ہے تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے نیتیجے میں پاکستان آئین سے دائیں بائیں ہو اور اسی پالیسی کے تحت اسی نظریہ کے تحت ہم نے یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو اسلام آباد سے پہلے محدود کر دیا ہے اور اب بھی ہم تمام اقتعامات کر رہے ہیں بڑے اسمبل کے اور ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ ملک ایک کانسٹیوشنل ٹرانزیشن کی طرف جائے کسی انکانسٹیوشنل قدم اٹھانے کی نوبت نہ آئی ٹھیک میں نے بریک لیکن آپ نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ ٹیکنوکیٹس گورنمنٹ سے بنانے کا ایک پروسس چل رہا ہے اور آپ کو خطرہ ہے خطرہ ہے کہ کہیں گورنمنٹ فیل ہوگی تو ٹیکنوکیٹس کی گورنمنٹ نہ بن جائے یہ آپ کا خیال ہے یا آپ کے پاس پراپر انفرمیشن ہے لیکن اس جواب سے پہلے چھوٹس پرے کو بڑے کے بعد دوبارہ ضرورت ہے